حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن کے 34 سورو میں 136 بار آیا ہے اس اتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر خاص توجہ دی ہے وہ اول العظم پیغمبر تھے ان پر کتاب ترات نازل ہوئی وہ سہب شریعت تھے ان کی دعوت حق بھی پوری دنیا کے لئے تھی ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے ان کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پانچ سو سال بعد ہوا انہوں نے دو سو چالیس سال عمر پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجزہ کا نام یوکاپد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بنی اسرائیل سے تھے ان کے جد امجد اسرائیل یعنی جناب یعقوب تھے اس اعتبار سے کہ حضرت یعقوب نے اپنی عمر کے سترہ سال شام میں گزارے ان کا بہت بڑا خاندار بنی اسرائیل یعنی کہ مصر سے اٹھ کر پوری دنیا میں پھیل گیا مصر میں بنی اسرائیل کے باعشوں کو فیرانا جمع فیرون کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے مصر کے بہت بڑے عمر فرائین تین تھے جن کے نام یہ ہیں سب سے پہلے نمبر پر تھا اپوفاس یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زمانے کا فیران تھا دوسرے نمبر پر تھا رام سیس دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانہ حکومت میں متولد ہوئے تھے تیسرے نمبر پر تھا من فتاہ بن رام سیس دوم حضرت موسیٰ و حرون کو اس کے پاس جانے کا حکم ہوا تاکہ اسے خدا وحدت کی دعوت دیں یہ وہی فیران ہے جو اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا فیران خود سرب مغروس شخص تھا اس نے لوگوں کو دو طبقوں سب تیان و قب تیان میں تقسیم کیا ہوا تھا کب تیان وحی فیرانی تھے جو فیران کے زیر سایہ خوص بازی عیش و نوش اور ظلم و ستم کرنے میں سر گرم تھے ملک کے تمام اختیارات انہی کے نجس ہاتھوں میں تھے جبکہ سب تیان مظلوم و مستض قسم کے لوگ تھے اور ہمیشہ فیرانیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے حضرت موسیٰ اور اسرائیل کا تلق سبتیوں سے تھا جبکہ فیران قبطی تھا اس اعتبار سے مصر اور اس کے اطراف اکناک میں ایک عجیب قسم کا قومی تاثب پایا جاتا تھا قبطی چاہتے تھے کہ یہی سسٹم جاری اور ساری رہے لہذا چار سو سال اسی بادہ حالے میں گزرے بلا آخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا لطف کیا اور ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ انہیں فیران کے پنجاہ سے تمسینی دعات دلائے اسی دوران میں ایک رات فیران نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے آگ کے شولے اٹھے ہیں جو مصر کی طرف آئے اور قبطیوں کے گھروں کو جلا کر راکھ بنا دیا پھر ان کے محلوں اور باغات کو اپنی لپیٹ میں لیا اور انہیں بھی جلا کر خاک اور دھوے میں تبدیل کر دیا فیران انتہی واشت زدہ ہو کر نیم سے اٹھا اور غم و اندوہ میں ڈوب گیا اس نے جادو گروں کہنوں تعبیر گو دانشوروں کو اپنے حضور طلب کیا اور ان سے کہا کہ میں نے یوں یوں ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے ان میں سے ایک نے کہا یوں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ دنیا پر آئے گا کہ اس کے ہاتھوں فیران کا تخت و تاج اور فیرانیوں کی نبودی ہوگی فیران نے اپنے درباریوں اور سہروں کے ساتھ مشورہ گفتگو کرنے کے بعد دو خطناک قسم کے ارادے کیے پہلہ یہ کہ فیران نے حکم دیا کہ اس رات میں جسے ستارہ شناسوں اور جادو گروں نے معین مشخص کیا تھا کہ اس میں اس بچے موسیٰ کا نطفہ منع قید ہوگا عورتیں اپنے شوروں سے دور رہیں یہ فرمان اعلان عام ہو گیا ہر جگہ پر سخص کنڈرول تھا مرد شہر سے بہر نکل گئے اور عورتیں شہر کے اندر رہ گئی کسی میں یہ جورت نہ تھی کہ وہ پنی بیوی سے کوئی رابطہ کرے لیکن اسی شب آدھی رات کے واقت عمران جو کہ مجبوری سے فیران کے محل کی پہرہ داری میں مشغول تھے کی زوجہ یو قابد ان کے پاس آئی اور وہ دونوں ہم بستر ہوئے اور حضرت موسیٰ کا نطفہ منع قید ہو گیا جناب عمران نے اپنی بیوی سے کہا شہر تقدیر علیہ یہی تھی کہ وہ بچہ ہمیں سے پیدا ہو اوزاہ او احوال خطناک صورت اختیار کی ہوئے ہیں لہٰذا اس راز کو اپنے تک رکھنا یو قابد پریشانی کے حال میں جلدی سے اپنے شوہر سے دور ہوئی اور اس راز کو چھپانے کی حتی علمکدور کوشش کی فیرون نے دوسرا ارادہ یہ کیا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے اس نے اپنے اس پرگرام پر پہلے والے پرگرام کی نسبت وسیع تر اور خطناک تر انداز سے عمل کیا اس کے دربار سے عام لوگوں کو یقف خطاب کیا گیا تمام ملازمین اور دائیوں پر لازمان ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر کی خاص خبر رکھیں اگر کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراں قتل کر دیں اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے کنیزی کے لئے زندہ رکھیں اس درباری اعلان کے بعد حکومت فیرون کے خونے آشام جلاد لوگوں کے لئے مصیبت بن گئے جتنے بھی حاملہ خواتین تھیں انہیں سخت ترین پارے میں رکھا گیا دائیاں ہر وقت حاملہ عورتوں پر نظر رکھے ہوئی تھی اسی پکڑ و دھکڑ کے دوران میں کئی عورتوں کے پیٹ پھٹ گئے اور بہت سی عورتوں کے بچے سانگ دل سپائیوں کی ٹھوک کڑوں سے ساکت ہو گئے اور اس دوران میں قتل ہونے والے نو ملود بچوں کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ گئیں جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا گیا مادر موسیٰ پریشان تر ہوتی گئی وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتی کہ کسی طرح اپنے پارے جگر کو فیرونی جلادوں سے بچائے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہوا کہ مادر موسیٰ نے حاملہ ہونے کے کوئی اثار ذہن نہ ہوئے ثانیا یہ کہ ایک دائی مادر موسیٰ کی سہیلی تھی یاد اس نے یو قابد کہ حاملہ ہونے کی اطلاع کسی کو بھی نہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت نزدیک آ چکا ہے انہوں نے اپنے دوست دائی کو بلائیا اور اسے مشکل وقت میں مدد مانگی وہ دائی آئی اس نے مادر موسیٰ کی مدد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی نگاؤں سے دور ایک مخفی جگہ میں پہلے ہوئے اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے ایک نور ساتھے ہوا اسے دیکھ کر دائی کا بدن لرزنے لگا اسی وقت دائی کی دل میں حضرت موسیٰ کی محمد نے جگہ بنا لی دائی نے مادر موسیٰ سے کہا میں نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ کی ولادت کے بارے میں سپائیوں کو اطلاع کروں اور ان سے انام لوں لیکن اس نو مولود بچے کی محبت میرے دل پر یوں غالب آ چکی ہے کہ اب میں اس بات پر بھی تیار نہیں ہوں اس کا ایک بال بھی بھیگا ہو وہ دائی مادر موسیٰ کے گھر سے باہر آئی بعض حکومتی جاسوسوں نے اسے نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کے گھر میں داخل ہو گئے خوائر موسیٰ نے یہ واقعہ یقابت کو بتایا وہ پریشان ہوئیں کہ اب کیا 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 جائے شیدہ دے خوف کی وجہ سے وہ ہوا سے باختہ ہو گئیں بلدی سے کپڑے میں لپیٹ کر تندور میں ڈال دیا سیبھائی جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں پر تنور میں آتش کے سوا کچھ بھی نہ دیکھا انہوں نے مادر موسیٰ سے پوچھ گوچھ کرنا شروع کر دی اس نے کہا وہ دائی یہاں پر کیا کرتی رہی ہے یقابت نے کہا وہ میری دوست آئے اور مجھے ملنے کے لئے یہاں پر آتی تھی سیبھائی مایوس ہو کر گھر سے نکل گئے مادر موسیٰ جب اپنی اصلی حالت پر یعنی ہوش میں آئیں تو اپنی بیٹی سے کہا بچہ کہاں ہے بیٹی نے کہا مجھے معلوم نہیں اس دوران تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی عوال بلند ہوئی مادر موسیٰ جلدی سے تنور کی طرف گئی کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آتش کو موسیٰ کے لئے گلزار بنا دیا انہوں نے اپنے بچے کو صحیح و سلم تنور سے باہر نکالا لیکن مادر موسیٰ پھر بھی پریشان تھی کیونکہ بچے کے ایک بار رونے کی آواز حکومتی جاسوسوں کو متوجہ کرنے کے لئے کافی تھی انہوں نے اللہ کی طرف دیان دیا اور دعا مانگی کہ وہ اس مشکل کا کوئی حال بتائے اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مادر موسیٰ کو اس پریشانی سے باہر نکالا مادر موسیٰ نے الہام الہی کے مطابق ارادہ کیا کہ اپنے ننے سے بچے کو دریا میں ڈالے وہ چھپ کر مصر کے ایک فیرونی ترکھان کے پاس گئی اور اسے لکڑی کا ایک صندوقچہ بنانے کا آڈر دیا ترکھان نے کہا کہ کس لئے صندوقچہ بنوانا چاہتی ہے مادر موسیٰ کو جوٹ بولنے کی عادت نہ تھی لہذا اس نے کہا میں بنی اسرائیل سے ہوں میرا ایک نو ملود لڑکا ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے اس صندوقچے میں چھپا کر رکھوں مصری ترکھان نے جب یہ بات سنی تو اس نے ارادہ کیا کہ جا کر فیرونی جلادوں کو بتائے وہ وہاں سے نکلا لیکن اس کے دل پر اس قدر خوف تاری ہو گیا کہ اس کی زبان میں بولنے کی طاقت ہی نہ رہی وہ ہاتھ کے اشاروں سے مطلب بیان کرنا چاہتا تھا لیکن سیپائیوں نے اس کی حرکات سے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مسخر آئے اور اس سے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا جب دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آیا تو پھر جلادوں کو بتانے کے لگیا لیکن اس کی زبان پہلے کے مانت پھر باندھ ہو گئی اس کے راز یہی واقعہ تین بار پیچھ آیا جب وہ اپنی عام حالت پر لوٹ آیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس میں رازِ الہی پینہا ہے اس نے صندوقچہ بنایا اور مادرِ موسیٰ کے حوالے کر دیا مادرِ موسیٰ نے اپنے بچے کو صندوقچہ میں بند کیا وہ صبح صبح خلوت کے وقت دریائے نیل کے کنارے آئیں اور صندوقچہ اس میں ڈال دیا مواجی نیل اس سے بہا کر انتہی حساس اور پور ہی جان تھا اگر لطفِ الہی ان کے شامل حال نہ ہوتا تو اپنی آنکھوں کے نور کی جدائی پر چیخیں مارتیں اور فریاد کرتیں اور نتیجہ یہ نکلتا کہ فیرون جسوس صورتحال سے آگاہ ہو جاتے لیکن تم مت ڈرو اور غم نہ کھو ہم موسیٰ تمہیں پلٹا دیں گے کہ خطاب نے ماں کے دل کو سخون بکشا ہم یہاں سے آگے انداز گفتگو کرتے ہیں فیرون اپنے محل میں تھا اس کی بیوی کا نام آسیہ تھا ایک بیٹی انیسہ کے علاوہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی وہ بھی ایک لا علاج مرد برس میں مبتلا تھی اس زمانے کے تمام حکیم طبیب اس کا علاج کرنے سے آجد آ چکے تھے فیرون نے اس کا علاج کرانے کے لئے کانوں کا دامن بھی پکڑا ہوا تھا انہوں نے کہا اے فیرون ہم پیش بینی کرتے ہیں کہ اس محل میں اس دریا کے اندر سے ایک شخص قدم رکھے گا اگر اس کا عابدان بیمار لڑکی کو لگایا جائے تو وہ شفاہ یاب ہو جائے گی فیرون نے اس کی زوجہ اس ماجرے کے منتظر تھے کہ اچانک ایک دن انہوں نے دریا نیر کے کنارے ایک صندوقچہ دیکھا جس سے دریا کی موجیں جھولا جھولا رہی ہیں فیرون کے حکم سے فوراً اس صندوقچے کو اٹھا کر فیرون کے پاس لائیا گیا آسیہ نے اس صندوقچے کا دروازہ کھولا تو اس کی نگاہیں ایک نورانی نوملود کے چیرے پر پڑھیں اور اسی لمحے محبت موسیٰ نے قلب آسیہ میں اپنی جگہ بنا لی جب فیرون نے اس بچے کو دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہور کا کہا یہ بچہ کیوں کر قتل نہیں ہوا ہے جناب آسیہ نے کہا یہ بچہ اس سال کے لڑکوں میں سے نہیں ہے تو انہوں نے حکم دے رکھا ہے کہ اس سال کے نوملو لڑکوں کو قتل کہہ جائے لہذا اس بچے کو زندہ رہنے دیں قرآن نے اس مطلب کو یوں بیان کیا ہے فیرون کی زوجہ نے کہا یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈا کھائے لہذا اسے قتل نہ کرو کہ شاید یہ ہمیں فیدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزاند بنا لیں فیرون کی بیٹی انیسہ نے اس بچے کا لاعبیدان اپنے بدن پر ملا تو شفایاب ہو گئی اور وہ اس بچے کو بغل گیر کرتی اس کے بوسے لیتی فیرون کے حوالی نے فیرون سے کہا ہمارے خیال میں تو یہ بچہ ہی ہے جو تمہارے تخت و تاج کو اُلڑ دے گا لہذا حکم دو کہ اس بچے کو دریا میں پھینک دیں فیرون نے ایسا ارادہ کر لیا لیکن آسیا نے اسے ایسا نہ کرنے دیا اور مختلف طریقوں سے قتل موسیٰ کو رکتی رہی اس کی ایک وجہ اس نو مولود کے لاعبیدان سے لڑکی کی شفایابی تھی برحال مشیعہ دے پروزگاہ اس بات کا موجہ بنی کہ یہ بچہ خطروں کے سائے میں فیرون کے محل کے اندر پرورش پاتا رہا ادھر مادر موسیٰ نے خوائر موسیٰ سے کہا اس صندوقچے کی خبر گیری کرنا خوائر موسیٰ حکم مادر بجال وہ دور سے صندوق کی جستجو میں رہی اس نے دور سے دیکھا کہ فیرونیوں نے اس صندوقچے کو پانی سے اٹھا لیا ہے وہ بہت خوش ہوئی کہ اس کا ننہ سا بھائی پانی کے خطرے سے محفوظ ہو گیا ہے صندوقچے کو اٹھائے ہوئے کوئی زیادہ دے نہ ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ بچہ بھوکا ہے لہٰذا اسے دودھ کی ضرورت ہے آسیہ اور فیرون کے حکم سے محل کے نوکر چاکر دئی کی تلاش میں نکل گھڑے ہوئے عجیب بات یہ ہے کہ کئی ایک دائیں لائیں گئیں لیکن نو ملود نے کسی کا بھی پستان موں میں نہ لیا نوکر چاکر مسلسل دئی کی تلاش میں تھے کہ ان کی ملقات ایک لڑکی سے ہوئی اس لڑکی نے کہا کہ میں ایسے خاندان کو پہچانتی ہوں جس بچے کو دودھ پلا سکتا ہے اور اس کی تربیت بھی کر سکتا ہے وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہ تھی فیرون کے نوکر جو اسے نہیں پہچانتے تھے اس کی رہنمائی پر مادر موسیٰ تک پہنچے ان نے فیرون کے محل میں لے آئے تاکہ وہ اس بچے کو دودھ پلا سکیں بچہ ان کے سپورٹ کیا گیا بچے نے بڑے شوق سے اس کے پستان موہ میں لے اور دودھ پینا شروع کر دیا وہاں پر موجود تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور مادر موسیٰ کی تعریفیں کی اس کے بعد مادر موسیٰ جناب موسیٰ کو اپنے گھر میں لے گئیں اور انہیں دودھ پلاتی رہیں یا فیرون کے محل میں عام دورافت کرتی رہیں اور موسیٰ کو دودھ پلاتی رہیں یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ وفا کیا کہ مادر موسیٰ سے فرمایا تھا اسی ذریعہ کے حوالے کر دیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ شیر خوارگی کے دوران میں سے ایک دن فیرون کے گود میں تھے کہ انہوں نے فیرون کی داڑی پکڑ کے کھینچی جس سے اس کی داڑی کے کچھ بال اکھڑ گئے اور فیرون کے موہ پر زوردہ تماشا بھی مارا بعض کے بقول حضرت موسیٰ ایک لکڑی سے کھیل رہے تھے وہی فیرون کے سر میں دے ماری فیرون غصے سے لال پھراہو کا کہنے لگا یہ بچہ تو میرا پکا دشمان ہے اس نے اسی واقع دلادوں کو بلا کر اسے قتل کر دیں جناب آسیہ نے فیرون سے کہا یہ کم مت کرو یہ بچہ ہے لہذا اچھے بورے کو نہیں سمجھتا اس کا امدیان کر لینے کے لئے یہ کرو کہ اس کے سامنے ایک یاکود کا ٹکڑا اور ایک آگ کا انگارہ رکھتے ہیں اگر اس نے یاکود اٹھایا تو ملوم ہو جائے کہ یہ بچہ سمجھدار ہے اور اگر آگ کا انگارہ اٹھایا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نادان ہے اس کے بعد جناب آسیہ نے یہی کام کیا حضرت موسیٰ نے یاکود کی طرح ہاتھ بڑھایا لیکن جبریل نے ان کا ہاتھ انگارہ کی طرف موڑ دیا جناب موسیٰ نے آگ کا انگارہ اٹھایا اور موں میں ڈال لیا جس سے ان کی زبان جل گئی یہ ساری صورت حال دیکھ کر فیرون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا جناب موسیٰ کی قتل سے منصرف ہو گیا بعد روایات کے مطابق ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ فیرون نے جب یہ کلام سنا تو غصہ میں آگیا اور جناب موسیٰ کو تمانچہ دے مارا حضرت موسیٰ نے فیرون کی لمبی لمبی لڑی پکا کا زور سے کھینٹی فیرون غصہ میں آگیا اس نے پکا ارادہ کا لیا کہ اسے جلادو پہ حوالے کر دے تاکہ وہ اسے قتل کر دیں لیکن جناب آسیہ درمیان میں آگئی اور کہا کہ یہ بچہ ہے اسے کیا ملوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جب حضرت موسیٰ رشید اور بالک ہو گئے تو ایک دن مصر شہر میں لوگوں کے درمیان میں سے گزر رہے تھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ایک دوسرے کا گربان پکڑے ہوئے ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں ان میں سے ایک بنی اسرائیل میں تھا اور دوسرا قبطی یعنی فیرونی تھا اس وقت بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے مدد مانگی کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ فیرونی کا تعلق طبقہ شراف سے ہے وہ ہمیشہ بنی اسرائیل پر ظلم دھاتے رہے ہیں وہ مظلوم کی مدد کو آگے بڑھے تاکہ اسے ظالم کے ظلم سے بچیں بعض کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فیرون کا ایک بورچی ایک اسرائیلی کو مفت میں اندھن لانے پر مجبور کر رہا تھا اسی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیا جناب موسیٰ مظلوم کی مدد کے لئے آگے بڑھے اور فیرونی کے سینہ پر زور سے مکہ مارا بس اسی ایک ہی مکہ نے اس کا کام تمام کر دیا وہ زمین پر گرہ اور مر گیا حضرت موسیٰ اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ رکھتے تھے ارادہ کا نہ ہونا اس وجہ سے نہ تھا کہ شخص سے مقتول قتل کیے جانے کا حق دار نہ تھا بلکہ یہ مشکلات کی وجہ سے تھا جو موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لئے تھیں اس اجتبار سے حضرت موسیٰ نے اس طرح کے اولا پر خدا کی بارگاہ میں معافی مکی اور اپنے کیے پر پیشمان ہوئے فیرون اس کے حواریوں اس واقعے سے متعلہ ہو گئے انہوں نے اپنی میٹنگ میں حضرت موسیٰ کو پھانسی دینا کا حکم سادر کیا فیرون کے رشتداروں میں سے ایک شخص بینامہ حزقیل جو بعد میں مومن آلے فیرون کے نام سے مچہور ہوا اس خبر سے خبردار ہوا کیونکہ وہ دلی طور پر حضرت پر ایمان لا چکا تھا چھپ کر حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور کہا اے موسیٰ ان لوگوں فیرونوں فیرون اور فیرونیوں نے آپ کے قتل کا مشورہ کیا ہے لہٰذا آپ فوراً اس شہر سے دور چلے جائیں میں آپ کے خیر خون میں سے ہو حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ سرزمین مدین کی درد چلے جائیں مدین ایک شہر ہے جو شام کے جنوب اور حجاز کی شمال میں واقعہ ہے اور مصر کی حکومت میں نہ تھا تاکہ بے رحم ظالموں کے چنگا سے نجات پا جائیں اگرچہ سفر بہت لمبا تھا اور زادرہ بھی ہمرا نہیں تھا لہٰذا اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا وہ خدا پر توقع اور خدا کی مدد کے امید رکھتے ہوئے روانہ ہوئے اور کہا خدا مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا کر